موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمرسلین وعلا آلی وصحبی اجمعین اما آباد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عاندتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم فإن تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیه توکلتو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صدق تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید و بشاہ لی صدری ویسر لی امری وحل الاقددہ من لسانی افقو قولی محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتگو کے اندر خوشحام دیت کرتا ہوں ناظرین ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اور اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول ہے ربیع الاول کا مطلب کیا پہلی بہار تو کائنات کے اندر جو صدیوں سے ایک خزا تاری تھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے اس خزا کو بہار سے بدل دیا یعنی آپ کی آمد سے ہی اس کائنات کے اندر پہلی بہار آئی اس لئے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے تو ناظرین ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے حوالے سے آپ کی ولادت کے حوالے سے آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی مقصد آپ کا جو اللہ تعالی نے جو آپ کو مقصد عطا کیا تھا اس حوالے سے مختلف پروگرامز ہوں گے مختلف مجالس ہوں گی اور مختلف عنوان کے تحت سمینارز ہوں گے کہیں پر مسجدوں کی سطح پر کہیں پر جماعتوں کی سطح پر کہیں پر ملکوں کی سطح کے حوالے سے بڑی بڑی کانفیسنس کا اقاد کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں ناظرین جتنے بھی مقالات لکھے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کتب لکھی جا رہی ہیں عنوانات لکھے جا رہے ہیں اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور آج تک بلکہ اگر قیامت تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کرنا ناممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو اگر کوئی شخص جمع کرنا چاہے اور چاہے کہ وہ اس کا حق ادا کر دے کسی ایک کتاب کسی ایک تصنیف کسی ایک جلد کے اندر بلکہ کئی جلدوں کے اندر تو وہ اس کا کما حق حق ادا نہیں کر سکتا تو آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہبیست کے مقاصد تھے ان میں جو اولین مقاصد ہیں وہ بیان کروں گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمیں عطا کی چاند، سورج، ستارے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں سورج عطا کیا چاد عطا کیا زمین عطا کیا آسمان عطا کیا حجر شجر یہ سب چیزیں تمہیں عطا کی یہ سمندر بہار خوشکیاں اور جنگلات عطا کیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں ایک انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا موقع آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ازبعص فیہم رسولا کہ ان میں ایک رسول مبوس کیا ازبعص فیہم رسولا من انفسیم انہی میں سے ایک رسول کو مبوس کیا تو ناظرین یہ کتنا بڑا احسان ہے مومنین کے اوپر میں کہوں کہ اگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خاص مخاطب کر کے مخصوص کیا ہے کہ مومنین پر احسان فرمایا اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزہ شاہد فرماتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو پورے آلمین کے لئے رحمت بنا کر مبوس کیا ہے تو آپ پورے آلمین کے لئے رحمت ہیں تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پوری انسانیت کے لئے بلکہ میں کہوں کہ انسانیت سے بڑھ کر پورے آلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث رحمت بنایا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین فرما دیا آپ کی بیست عالمین کے اندر جو جو چیز عالم کہتے ہیں دیکھیں کہ جو مایو لمو بھی جو اس کے اندر ہے جس سے پہچان ہو اس کائنات کے اندر جو جو چیز ہیں ایک ایک چیز چاہے ان کا تعلق زیرو سے ہو یا غیر زیرو سے ہو زیرو وہ مخلوقات جن کے اندر روح پائی جاتی ہے ان میں انسان بھی آتا ہے ان میں حیوانات بھی آتے ہیں اور غیر زیرو وہ مخلوق جو جن کے اندر روح نہیں پائی جاتی اس کے اندر نماتات اور حجر اور شجر آتے ہیں ان سب کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر مبوس کیا تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکب کیا ہے دو چیزوں کا میں کیونکہ اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جو مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا مومنین انسانوں کے لئے تو انسان پہلے تو یہ سمجھیں انسان کہتے کسے ہیں انسان کہتے ہیں جسم اور روح کے ملاب کو اس کے مرکب کو انسان کہا جاتا ہے اگر جسم وہ روح نہ ہو تو انسان نہیں روح اور جسم نہ ہو تو وہ بھی انسان نہیں تو انسان مرکب ہے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اور جسم اللہ رب العزت نے جسم کو وجود دیا ہے زمین سے جسم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کس سے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کھنکناتی وی چھنچناتی وی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا تو جب مومن کی تدفین کی جاتی ہے مسلمان کی تدفین کی جاتی ہے تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے قرآن کی ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسکلائی کہ منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ کہ منہا خلقناکم اسی سے تمہیں پیدا کیا گیا اور اسی کے اندر تمہیں لٹایا جا رہا ہے اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ تو لہذا اور انسان کا جو جسم ہے اس کی تقلیق مٹی سے ہوئی زمین سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات کا اس کی بقا کا انتظام بھی زمین سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لئے جو اناج ہیں جو سمرات ہیں جو نباتات ہیں خاص طور پر خزروات پھل فروڑ سبزیاں گندم یہ گیوں یہ ساری چیزیں چاول ان سب چیزوں کا وجود کہاں سے زمین سے ہے تو اللہ نے انسان کے جسم کو زمین سے پیدا کیا اس کی بقا کے اسباب اس کی غزہ کے اسباب جو ہے وہ پیدا کر دیئے کہاں سے زمین سے پیدا کر دیئے اور وہ انسان جو ہے اس زمین کی اشیاء کو استعمال کرتا ہے اور ایک دن وہی انسان جب اس کی موت کا وقت آتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اسی زمین کے اندر مل کر جو ہے وہ خاک بن جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو لہذا اسی طرح سے انسان کا جو دوسرا مرکب ہے دوسرا جو خاص انصر ہے وہ ہے روح اور روح کیا چیز ہے وہ یہ سالونہ کانی روح کل روح من عمر ربی کہ نبی آپ سے وہ سوال پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو آپ بتا دیجئے کہ روح جو ہے وہ عمر ربی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے تو ناظرین روح کا وجود کہاں سے ہے روح اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اللہ کا عمر ہے اللہ کے پاس سے آئی آسمانوں سے آئی تو اللہ تعالی نے اس کی اس کی تذکیے اس کی صفائی کا انتظام بھی پھر اللہ تعالی نے آسمانوں سے کیا اور اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ تعالی نے آسمانوں سے کیا اور وہ کیا ہے اور روح کی غزہ کیا ہے روح کی غزہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور سب سے بڑا ذکر کائنات کے اندر کتاب اللہ ہے اللہ کی کتب اور کتب کی سب سے عظیم کتاب کتاب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں سے نازل کیا اِنَّا نَحْنَ نَزَلْنَا ذِكْرَا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس باعث فیہم رسولم من انفسیم یتلو علیہم آیاتی کہ یتلو علیہم آیاتی کہ وہ اللہ کی آیات قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اب یہاں پر اللہ تعالی مومنین پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے تمہارے اندر ایک رسول کو پیدا کیا اور اس رسول کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد بیان کیا یتلو علیہم آیاتی کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے کیونکہ ہر نبی ہر نبی کا اولین مقصد جو ہے وہ کیا ہے اللہ رب العزت کے حکم کو انسانوں تک پہنچانا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیک اے رسول جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کو آپ پہنچا دیں یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اگر وہ اللہ کے حکم کو نہیں پہنچاتا تو گویا کہ اس نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو یہ ہر نبی کی ذمہ داری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی ذمہ داری اور آپ کا مقصد بھی یہی کہ یتلو علیہم آیاتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں لوگوں کا اس کے ساتھ کیا کہنے یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تذکیہ کریں تو یہاں پر جو تذکیہ کی بات ہو رہی ہے وہ انسان کے باطن کی انسان کی روح کی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے روح بیمار ہو جاتی ہے روح کمزور ہو جاتی ہے روح کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ غزہ کیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا ذکر ہے کتاب اللہ ہے کلامِ الٰہی ہے تو یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تذکیہ کریں تذکیہ کے اندر سب سے پہلی بنیادی جو بیماری ہوتی ہے ناظرین جو انسانوں کی روح کو بیمار کر دیتی ہے وہ ہے شرک کی بیماری وہ ہے کفر کی بیماری یہ جو اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ مرض جو ہے دیکھیں انسان دنیا کے اندر آج انسان کے جسم کو اگر کوئی مرض لاہق ہو جائے اگر کسی کو فالج ہو جاتا ہے کسی کو ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے کسی کو جو خطرناک بیماری ہیں کسی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ آج کل لوگ کینسر سے ڈرتے ہیں کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اس کا اختتام کیا ہے اس کا اند کیا ہے اس کا اند یہ ہے کہ آپ ختم ہو جائیں گے انتقال کر جائیں گے آپ مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مرنے کے ساتھ آپ کی ساری بیماری یا ساری تکالیف ختم ناظرین کتنے لوگوں کو دیکھا جسم کے اوپر نشانات ہیں زخم پڑ چکے ہیں جیسی روح نکلی سارے کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے میں نے خود مشاہدہ کیا میری والدہ تقریباً چھ سات مہینے تک بلکل بستر کے اوپر تھی تو اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر نشانات پڑ گئے ہم کروٹیں بدلتے تھے اور جیسی ان کی روح نکلی ہے اور ان کا جسم جو ہے بلکل نارملائز ہو گیا سارے نشانات سب کچھ ختم تو جتنی بھی تکالیفیں ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ جسمانی طور پر جو جو آپ کو اور مجھے جو مشقتیں ہیں کوئی کسی قسم کی کوئی معذور ہے کوئی بستر پہ ہے کسی کو کینسر ہے کسی کو ہارٹ کا کا مریض ہے جو جو جس مرض کے اندر مبتلا ہے اس کی انتہا کیا ہے موت کے ساتھ تو سارا مرض ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم تو اللہ تعالی نے لیکن جو روح کی جو سب سے بڑی بیماری ہے ناظرین وہ ہے شرک کفر یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کے ساتھ انسان دنیا سے چلا گیا اگر اس شرک کے ساتھ کفر کے ساتھ وہ مر گیا کہ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حالت میں ان کو موت آگئی تو فلن یغفر اللہ اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا تو انبیاء کرام تمام کے تمام انبیاء کرام وَوحِنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِيمِ وَإِسْمَعِيلِ وَإِسْحَاقِ وَيَاقُوبُ یہ سارے کے سارے جو نبی ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان سے پہلے نو آدم نو اور ہود اور صالح اور شعیب یہ سارے انبیاء کرام کا ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کی یہ جو سب سے بڑی روحانی بیماری ہے کفر کی شرک کی اس کا علاج کریں لوگوں کو کفر سے ہٹائیں لوگوں کو شرک سے ہٹائیں بچائیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف اور لوگوں کے اندر توحید کا جو پودا ہے وہ لگائیں تاکہ لوگ جو ہے اتنی بڑی روحانی بیماری سے بچ جائیں دیکھیں جو دنیا کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کام ہے کہ ریسرچ کرنا جسم کے اوپر یہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کاؤز آف ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ انسان کیوں بیمار ہو رہا ہے کیا بیماری کیا ہوا کس طرح ہوا کہ کون سی بیماری کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے لئے لیبارٹیز بینیوی ہیں سائنس دان بیٹھے میں ریسرچ ہو رہا ہے بلینز و بلین ڈالر خرج کیا جا رہے ہیں اور انسان کو صرف و صرف اس کے جسم کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن صرف و صرف دیکھیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبوس کیا کہ جو صرف روحانی بیماری کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور سب سے بڑی بیماری جو خطرناک بیماری ہے اور جو ہے کفر کی شرک کی اس بیماری کا علاج کرتے ہیں اور اس بیماری سے لوگوں کو بچاتے ہیں آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی آئیو الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلیہو اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے تو یعنی انسان جسمانی طور پر اپنی حفاظت کرتا ہے کہ میرا جسم ٹھیک رہا ہے میری سہت ٹھیک رہا ہے لیکن روحانی طور پر جو ہے اس کو اگر کوئی فکر نہیں ہے اور وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہا تو ناظرین یہ انتہائی درجہ خطرناک صورتحال کا شکار ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی شخص کفر اور شرک کی بیماری کے ساتھ چلا گیا تو پھر آپ دیکھ لیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا تو انبیاء اکرام ناظرین جو ہے انسان کے روح کا علاج کرتے ہیں جب روحیں بیمار ہو جاتی ہیں ان کا علاج کرتے ہیں وَيُعَلِّمُمْ الْكِتَابَ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دیں اللہ تعالیٰ مومینین کو کہتے ہیں دیکھو یہ تم پر میں نے کتنا بڑا احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کر دیا اور ان کی بیست سے ان کو نبی بنا کر مبوس کیا ان کی بیست سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تمہارا تسکیہ کیا قرآن کی آیات قرآن کی نشانیاں پڑ پڑ کے وہ تمہیں سناتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا عرفان عطا کرتا ہے دیکھیں انبیاء کرام کا اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر کہ اس امت کو تعرف کروایا کس کا اللہ کی ذات کا وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ کہ اس سے پہلے تم لوگ کھلی بھی گمرائی کے اندر تھے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے کے حالات دیکھ لیں اور آپ مکہ کی میں کہتا ہوں پوری دنیا کو آپ ایک طرف کرنے صرف آپ سرزمین عرب کی کہ اگر حالات کا مشاہدہ کریں مطالعہ کریں اور اگر آپ اس وقت کو اگر دیکھیں کہ کس قدر تاریخ دور تھا وہ اور جہالت کا دور لاعلمی کا دور اور اللہ سے دوری کا دور اور وہ گھر جو قدا کی توحید کا سرچشمہ تھا جہاں سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کے فیصلے ہونے تھے توحید کا پیغام پوری دنیا کے اندر جانا تھا اسی گھر کے اندر جو ہے تین سو ساٹھ بھٹوں کو جو ہے دال دیا گیا رکھ دیا گیا اور وہاں اس گھر کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے اس سے بڑی اور کیا گمرائی ہوگی ناظرین تو لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اس امت پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ رحمت ہیں کائنات کے ہر فرد کی طرح کے لئے چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں چاہے وہ عجم کے رہنے والے ہوں چاہے وہ شمال کے رہنے والے ہوں چاہے وہ جنوب کے رہنے والے ہوں چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں چاہے وہ یورپ کے رہنے والے ہوں دنیا کے کسی خطے سے ان کا تعلق ہو اور کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو اور چاہے وہ امیر ہوں غریب ہوں چاہے وہ جو ہے غلام ہوں چاہے وہ آقا ہوں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسان اور انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام حیوانات اور تمام جو ہے حجر اور شجر سب کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو رحمت بنا کر مبوس کیا تو ناظرین اصل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ولادت دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جن مقاسد کے لیے ہوئی اور اللہ تعالی نے جن مقاسد کے لیے آپ کو مبوس کیا جو ذمہ داری دے کر اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور پھر آپ کی ختم نبوت کے دو پہلو ہیں دیکھیں ایک پہلو تو آپ کے اوپر نبیوں کا دروادہ بند ہو چکا آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ وہ پہلو آپ کی امت کے لیے ہے کیونکہ جب حضور کے بعد آپ کوئی اور نبی نہیں تو اب جو امت ہے اس امت نے اپنی کیا ذمہ داری اپنانی ہے بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ایسیت سے تو وہ کیا ہے وہ ہے مقصد ولادت وہ ہے مقصد رسالت کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مقاسد کے ساتھ جو ہے وہ مبوس کیا تھا تو آج بحیثیت امتی ہونے کے کہ میری اور آپ کی ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں کہ جو اللہ کے رسول دیں اس کو ہم لے لیں اور جو جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ دیکھیں اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم مؤمن نہیں ہو سکتے ان چیزوں کے اندر جن چیزوں کے بامنے میں اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو جو انہوں نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو ہمیں ماننا پڑے گا اور پھر کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کیا مقام لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو نبیوں کے ساتھ صدقین شہداء صالحین کے ساتھ ان کا وجود اطا فرمائیں گے ان کا حشر فرمائیں گے تو ناظرین بلکل ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ بریک کے با حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ